اسلام علیکم ہائی اپنی وان ویلکم بیک ٹو میر چینل آئی ہوپا بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدلللہ بلکل ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہر پریشانی بیماری تکلیف اور ازمائش سے بچائے رکھیں آمین سو مامین یہ فادرزرے کا کیک ہے جو کہ ہم بہت ہی سوچ بیچار کے پاتھ لے کے آئے تھے اور اس کے بعد پھر خیر میری حزبے معبول ویڈیو بھی لیٹ ہو گئی تو فادرزرے تو ظاہرہ کافی دن ہو چکے ہیں لیکن خیر میں نے سوچا کہ آپ کیونکہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تو میں شیئر بھی کروں تو ایکچولی یہ چھوٹا سا منہ سا کیک ہم اس لئے لے کے آئے تھے کیونکہ گھر میں ہم لوگ بہت کم لوگ تھے بچے جو ہیں وہ کہیں گئے ہوئے ہیں آٹوا گئے ہوئے ہیں بیٹیاں گئی ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ہی ماما لے کے آئیں فادرزرے کے لیے کچھ لے آئیں آپ تو ہم سوچ رہے تھے کیا لے کے آئیں کیونکہ میٹھا کھانے والے تو ہم ہی ہیں میں اور میرے ہزبینڈ اور ہمیں کھانا نہیں ہے کیونکہ ظاہرہ ہمیں ڈائیبیٹیز ہے تو اس وجہ سے لیکن بارہل ہم باز بھی نہیں آتے تو خیر پھر بیٹے تو گھر پہ ہی تھے ہم نے سوچا ہم تھوڑے سے لوگ ہیں چھوٹا سا کیک لے آتے ہیں پھر تو پھر یہ کیک ہم لے کے آئے تھے یہ تیرامیسو کیک ہے جو کہ ہمارا بہت فیوریٹ ہے اور اس میں کچھ کافی ڈائپ کا بھی کچھ تھا ایک بوکے میری بیٹی لے کے آئی تھی ایک ہفتے سے زیادہ ہی ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی اچھا خوبصورت لگ رہا تھا وہ ایسی بس گروسری کے لیے گئی تو اس نے وہاں پہ دیکھا اسے بہت اچھا لگا یہ بلو کلر کا اور پینگ کلر کا تھا تو وہ کافی بڑا سا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا تو یہ دو جگہ پہ ہم نے ریوائٹ کیا تو یہ ایسے ڈرائے سی ہیں اس کی ٹہنیاں جو نا ڈرائے ڈرائے سی ہیں اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے سے فلاور ہیں پہلے تو میں نے اتنا غورنی کیا لیکن جب میں نے اس کو ذرا قریب سے دیکھا تو بلکل یہ لگتا ہے پیپر ہے پیپر کی طرح اس کے آواز آتی ہے بلکل ایسے مطلب بلکل پیپر لگتا ہے تو پھر پتا چلا کہ یہ اس کی اوپر خود کلر کیا ہوا ہے اس کا جو کلر ہے وہ براؤنش سا جیسے ہوتا ہے نی ٹہنیوں کا کلر سونکھی ٹہنیوں کا کلر تو یہ اس ٹائپ کا تھا تو اس پہ کلر کیا گیا ہے اب پتہ نہیں یہ ڈرائے ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ بلکل بھی ڈرائے نہیں ہے مطلب تھوڑی سی نا ہلکی سے اس میں لچک ہے تو بارحل بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ تو خیر ہم نے خود ہی کیک کٹا اور خود ہی کھایا تو خیر یہ پاکستانی مینگوز ہم لوگ لے کے آئے تھے تھوڑے سے اور یہ بھی فادر سٹیپ پہ ہی لے کے آئے تھے میں نے کہا چلو سپیشل ڈے کے لیے سپیشل کوئی چیز ہونا چاہیے تو اس صفحہ تو ہم لوگ بلکل ہی ہمیں یاد ہی نہیں تھا کہ پاکستانی مینگوز اس موسم میں آتے ہیں تو ایک دن ایسے ہم لوگ ذکر کر رہے تھے بچے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اس صفحہ کھائی نہیں پاکستانی مینگوز اور وہ بھی اس لئے کہ ابو نے مجھے پاکستان سے پکچرز بھیجی جو ہمارے گھر میں دو پیڑ لگے ہوئے ہیں آم کے تو اب تو خیر ایک ہی رہا گیا بچارہ ایک تو کاٹ دیا کسی وجہ سے تو پھر ہمیں وہ دیکھ کے یاد آیا تو پھر میں نے کہا چلو ہم لے کے آتے ہیں تو پھر یہ ہم فاردس دے پہ مینگو لے کے آئے تھے پاکستانی اور بیٹیاں تو نہیں تھی گھر میں ظاہر ہے وہ نہیں تھی تو پھر میں نے کہا چلو یہ ابھی ایک ہی باکس لیتے ہیں تو جب میں لے کے بیٹے کہتے ہیں ماما یہ ایک ہی باکس لے کے آئی ہیں میں نے کہا ہاں بھئی ابھی ایک ہی لے کے آئی ہوں تو میں دیکھوں گی کہ اگر اچھا ہوا مطلب میٹھا ہوا تو میں اور بھی لے آؤں گی تو ویسے تو خیر پاکستانی مینگو جو یہاں پہ کینیڈا میں ملتے ہیں یعنی جب سیزن ہوتا ہے آتے ہیں تو سب ہی میٹھے ہوتے ہیں اور بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور خوشپو بھی بہت اچھی ہوتی ہے جب ہم لینے جاتے ہیں کسی شاپ میں تھوڑی سی چھوٹی شاپ جو ہوتی ہے تو جیسے انٹر ہوتے ہیں سامنے رکھی ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ ایک دم سے اتنی زیادہ اچھی خوشپو آتی ہے تو اگر نام بھی یاد ہو نا مینگو لینے آئے تھے یا کچھ اور لینے بھی گئے ہوں تو مینگو دیکھ کے اور اسی خوشپو سے مطلب نا ہمارا دل کرتا ہے تو ہم لے لیتے ہیں تو خیر یہ والا مینگو بھی بہت ہی مزے گئے تھے یہ والے تو اب میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ اقبال فوڈ جائیں گے تو وہاں سے رکھے آئیں گے کیونکہ وہاں بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے کئی طرح کے ہوتے ہیں وہاں پہ پاکستانی مینگوز تو وہ پاکستانی شاپ ہے گروسری شاپ ہے کافی بڑی شاپ ہے تو بس وہاں سے ہم سوچ رہے تھے کہ وہاں سے لے کے آئیں گے اور یہ ایک گریجویشن پارٹی کی ویڈیو ہے جو کہ میری بیٹی نے اپنی بیسٹ فرنڈ کے لیے کچھ منس پہلے ایرنج کی تھی اور ویڈیو کیونکہ میں پس رکھی ہوتی ہیں لیکن مجھے یاد نہیں رہتا شیئر کرنا تو میں نے سوچا چلے میں آج اسی کے ساتھ ہی شیئر کر دیتی ہوں تو کچھ منس پہل لوگڈون تھوڑا سا کم ہوا تھا تو پھر میری بیٹی کی فرنڈ نے کہا کہ مجھے آنا ہے تو ظاہر ہے لوگڈون کی وجہ سے کوئی بھی کسی سے نہیں مل سکا اتنے عرصے سے تو پھر میری بیٹی کہنے لگے کہ اس کے لیے گریجویشن پارٹی میں نے ارینج کرنی تھی ویسے بھی تو انتظار یہی تھا کہ لوگڈون کھول جائے گا لیکن نہیں کھلا تو پھر وہ کہہ لے گی کہ جلے پارٹی کر لیتے ہیں سرپرائز پارٹی تھی اس کے لیے اور بس چھوٹی سی تھی وہی آئی تھی اکیلی آئی تھی کیونکہ اور فرنڈز کو تو نہیں بلا سکے کیونکہ ظاہر ہے گیترنگ نہیں کر سکتے اتنی زیادہ تو پھر جلدی جلدی میں گھر میں بس جو کچھ بھی تھا وہ فٹا فٹ وہ کیا تھوڑا بہت بازار سے لے آئے اور یہ پاسٹا وغیرہ ہم نے بنا لیا تھا اور کیک کوسکو سے لے آئے تھے اور میری بیٹی نے ایک فروٹ ٹری بنائی تھی فروٹ اور چیز ٹری اور اس کے ساتھ کرسانٹ وغیرہ تھے کرسانٹ کی فیلنگ تھی اور جو جو بھی مطلب ہو سکا فٹا فٹ کیونکہ رات کے ٹائم لیٹ نائٹ ہے اس نے بتایا کہ میں نے آنا ہے تمہاری طرف تو پھر اگلے دن صبح صبح جا کے فٹا فٹ وہ لے آئے تو سب کچھ جو بھی تھا تو یہ کیک تو خیر ہم کوسکو سے ہمیشہ لاتے ہیں کیونکہ یہ بچوں کا بہت فیبرٹ ہے اور پاسٹا اس کو ہمارے گھر کا بہت پسند ہے اور یہ بریانی وہ لے کے آئی تھی کیونکہ ان کے ہام بریانی بہت اچھی بنتی ہے وہ بہت ہی تیسٹی چیز بناتے ہیں مطلب اس طرح کی سپائسی ٹائپ چیزیں وہ جب بھی آتی ہیں تو اس طرح کی چٹ پٹی چیزیں کچھ نہ کوئی لے کے آتی ہے کبھی حلیم کبھی بریانی تو یہ روست وغیرہ تھا اور کچھ سنیکس وغیرہ بچوں نے کر لیے تو بس جلدی جلدی سے ڈیکوریٹ کر لی مطلب اچھی پارٹی ہو گئی تو اس کے لیے تھوڑا سا یہ سرپرائز بھی تھا کوئی بھی مطلب آئے اس طرح تو اس کے لیے سرپرائز ہی ہوتا ہے تو بیسے تو میری بیٹی کی گریجویشن ہے وہ دونوں کی کٹھی ہوئی تھی کچھ منت پہلے والا کافی منت سب تو خیر ہو گئے تو ابھی میری بیٹی کا بھی تھا کبھی کبھی سناتی رہتی ہے کہ میری بھی گریجویشن پارٹی ہونی تھی اور میرے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا یہ وہ دونوں میں نے کہا بھی کریں گے ہم بھی یہی ویٹ کر رہے تھے لوگ ڈاؤن اوپن ہوگا تو ہم پھر ان کی فرینڈ کو بلالیں گے چلو کچھ فرینڈ سے کٹھے ہوکے کٹھے بیٹھ کے کچھ گپ شپ کر لیں اور بس یہ ذرا گپ شپ بھی کرنی ہوتی ہے بچوں نہ اور کیا کھانا بھی نہ بس وہ پارٹی کا یہ کھوتا ہے ذرا دھوڑا سا ہنگامہ اور کیا لیکن نہیں ہو پایا کیونکہ ظاہر ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو میں نے کہا چلو کریں گے انشاءاللہ اور یہ ایک شو ریک میں لے کے آئی تھی تقریباً تین مہینے پہلے تین مہینے پہلے نہیں بلکہ جب ہم لوگ اس گھر میں مو ہوئے تھے تب ہم لوگ لے کے آئے تھی یہ تو یہ تب سے رکھا ہوا تھا بس یہ بچے جو ہوتی ہیں جب اسیمبل کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کو تو ان کے دیکھ کی خوف آتا ہے تو پھر میں نے نکالا میں نے کہا یہ شروع کرتے ہیں تو یہ خیر بیٹی کو میں نے کہا کہ تم سٹارٹ کرو تو اس کی میں تھوڑی بہت ہیلپ کر آ رہی تھی بتا رہی تھی اس کو اور یہ سٹیکر ہم نے لگائے تھے بیٹی نے یہ بچوں کے لیے مگوائی تھے چھوٹے بچوں کے لیے وہ آیا بھی تھے تو ان کو دیئے تو ہم سب نے یہ لگا لیے تو میں نے بیٹی کو کہا دکھا وہ ذرا بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے تو خیر یہ بیٹی تو بیچاری لگی ہوئی تھی زور و شور سے کرنے اور وہ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو آدھا اس نے جوڑا اور پھر بیٹا باہر سے آیا پھر میں نے کہا جلو تم کرو تو اس نے پھر فٹا فٹ جلد جلدی کر دیا مطلب بچے کرتے بھی ہیں اور بہت جلدی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ دلی نہیں کرتا کہ یہ کوئی چیز ایسی جو اسیمبل کرنے والا کام ہو یا کوئی اس ٹائپ کا وہ پہلے انہیں سوچ سوچ کی خوف آتا رہتا ہے کہ اوہو یہ بھی کرنا پڑے گا تو میرے ہسپنٹ بھی ایسے کرتے ہیں مطلب میرے ہسپنٹ کا تو یہ ہے کہ انہیں دیوار میں کیل ٹھکنا بھی نہیں آتا وہ تو جی بھی مسئلہ ہے وہ چھوٹے سے کام کے لیے بھی کوئی بندہ بلا لیتے ہیں مطلب میں کہتی ہوں میں نے کون سا یہ کام کیا ہمیں تو ان کا بس یہ ہوتا ہے چیز آپ کو خود لا کے اسیمبل کرنی پڑتی ہے تو پہلے تو میں بہت زیادہ مطلب کرنیا کرتی تو خود بھی اور تھوڑا غصہ بھی آتا تھا یہی تھا کہ مجھے تو نہیں آتا میں نے کہا میں نے کون سا ٹریننگ لی ہوئی ہے کہیں سے لیکن بہرحال تو بس میں اسی طرح ہی کرتی ہوں جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو شروع کروں پھر جب میں سٹارٹ کرتی ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی خیر لگ جاتا ہے اور بچے کر بھی لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بھی سٹیکر لگایا مجھے بہت کیوٹ لگ رہا تھا اور میرا تو کافی دن تک رہا پانچھے دن تک رہا بچوں کا تو خیر دو دن دن بعد یہ اتر گیا تھا لیکن میرا تو بہت دن تک رہا تو بس اسی طرح ہی مطلعہ ایک دفعہ میں ایک کبر لے کی آئی تو وہ ایک کبر پورا ایک سال پڑی رہی پھر مجھے بہت ایک دن غصہ آیا تو میں نے رات کے دس بجے اس کو سٹارٹ کیا اور میں نے جب میں نے سٹارٹ کیا کافی میں نے کر لی تو پھر خیر میرے بیٹے نہیں کی اور میرے ہسپنٹ آس پاس گھوم رہے تھے ہاں ہاں یہ کر لو ہاں ہاں ایسے کرنا ہے ہاں ہاں میں پھر وہ آگے سے کر بھی رہیا کہ تھوڑا سا بیچ میں اس طرح نا لیکن چیزیں پڑی رہتی ہیں تو بچے جو ہے نا وہ ان کو بھی بس اسی طرح ہی خوف آتا رہتا ہے پہلے کہ اوہو یہ پتہ نہیں مشکل سا کام ہے حالانکہ ہو جاتا ہے جب شروع کریں تو تو ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں کچھ چیزیں تقریباً دو سال والی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو کہ دو سال سے ایک کمپیوٹر چیئر ہے اور ایک کمپیوٹر ٹیبل ہے تو ابھی تک اسی طرح ہی رکھو ہے تو خیر مجھے بتائیں میری ویڈیو کیسے لگی آپ کو خوش رہیں اللہ حافظ